بھگوان ایسے اچھ سور بلند آواز سے بولتے ہیں کہ ایک ایک یوجن تک چاروں طرف بیٹھتی ہوئی پریشت شوطا گن بھلی بھانتی شبن کر لیتا ہے اچھ سور کیوں بولتی ہیں بھگوان کیونکہ وہ اپنے سبھاو میں رہتے ہیں ہمیشہ اپنے سبھاو میں رہتے ہیں اور جس سمیں جس جیو کو ادھار کرنا ہوتا ہے رہنی والی نکل جاتی ہے بھگوان ہو جاتا ہے اچھ سور سے اور وہ آتما سے بولتے ہیں یعنی اپنے سبھاو سے بولتے ہیں اپنے سبھاو میں صرف ہو کر کے بولتے ہیں وہاں میری پن کا بھاو نہیں ہوتا لاکھوں لوگ بھگوان کے شمسرن میں آتے ہیں راجہ بھی آتے ہیں چکرورتی بھی آتے ہیں بھگوان کسی کی پریفرنس نہیں کرتے ہیں کہ کوئی راجہ آجائے چکرورتی آجائے کوئی دیو آجائے کوئی اندر آجائے بھگوان سب کو سنمان روپ سے اپریش دیتی سب کی منگل کی کام نہ کرتے ہیں اور پھر اچھ سور میں بولتے ہیں کہ جیسے کل آپ کو کہا تھا رونی چور کیسے بدل گیا اس کی پیتہ نے کہا تھا کہ بچن مت سننا پر پھر بھی بھویتبیت ہے تھوکر لگی آگی آواز سن لی اور بچ گیا وہ وہاں میرے پن کا بھاو نہیں ہوتا اپنے سبھاو میں ہوتا بیبھاو سبھاو اور بیبھاو بیبھاو کہاں ہے سبھاو کہاں ہے بولو سبھاو یعنی سویو میں ستھونا سبھاو بیبھاو پر یعنی شریر شریر یعنی اندری یعنی من من یعنی بدھی بدھی یعنی ویچار نام پد یش پرتشتہ جو کچھ بھی ہے سارا پر ہے ہمیں پردرشن کے کانکشہ وانچہ یہی ہے پردرشن پر میں جانا سوی میں آنا آتما میں آنا پر میں جانا یعنی شریر پودگل اندری یعنی سنسار سنسار کے سارے اکرشن پر گئے آج دیکھو اس بھوتکوات کے یوگ میں ویجیان کے یوگ میں کمپیوٹر کے یوگ میں انٹرنیٹ کے یوگ میں دنیا کتنا کتنا دنیا کو ایک کر دیا یہاں بیٹھے بیٹھے سب جان سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اتنا ہی ہے کہ دکھی ہو گیا پیرت ہو گیا کنٹیت ہو گیا ایک موبائل مل گیا اس کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں نہ ماتا کی چنتہ نہ پیتا کی نہ پریبار کی نہ اپنی سدھ بودھ نہ کوئی سادھنا کرنی ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے کری آتے ہیں ہمارے پاس درشن کرنے آتے ہیں لوگ ایسے فوٹو کچھ درے ہیں یہ کیا لینا فوٹو کے تم آ کے درشن کرو کہ پریم درم کی بات کرو فوٹو کچھنا پہلے ہو گیا یہ کیا بدل گئی ساری سنسکرتی پہلے بھائی کرتے تھے اب بہنوں کو بھی شوق ہو گیا فوٹو کچھنے کا وہ پہلے آ کے فوٹو جنور کھینجن ہے کیا فوٹو میں رکھا ہے کیا فودگل کا شریر ہے آتما کی بات کرو فوٹو میں رکھا کیا ہے یہ منرنجن کی بات ہے ہماری تمہارا دوش نہیں ہے یہ سنسکرتی بدل گئی ہے ہماری پہلے سنت فوٹو کچھواتے نہیں تھے اچارے کانشی نام جی مہارا صاحب کا کوئی فوٹو نظر نہیں آتا تھا فوٹو کچھنے نہیں دیتے تھے گنیشی لال جی مہارا صاحب کا فوٹو کسی نے دور سے کھینچ لیا وہ سب جگہ ایک ہی فوٹو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اپنی گوچری لے کے چل رہے ہیں ایک ہی فوٹو ہے ان کا ایک ہی فوٹو بھی وہ بھی چوری چھپیے کھیچا ان کو پتا نہیں لگا وہ گوچری لے نے جا رہا ہے پیسے نے کھیچ لیا وہ کیا کرے وہ کیا کر سکتے پنجاب میں ہمارے سنت روپ منی جی مہارا صاحب ان کی سمادی بنی ہے جگران فوٹو نہیں کچھتے تھے یہ اتنا آکرشن بڑھ گیا جہادہ یہ سب آکرشن کس کا ہے پودگل کا شریر کا شریر کا آکرشن ہے میں نہیں کہتا بھگوان کا چتر اپنے کمرے میں رکھو بھگوان کے چتر کو دیکھ کر کے اپنا بھاو اس میں رکھو اپنی آتما کو بچوں کو سنسکار تو دیکھو بھگوان کیسے مہاویر ہیں کیسے تپ کیا کیسے ستر ہوگی سنسکار دو ہمارے فوٹو لے کے کیا کرو گے چھارکا ہے ہمارے فوٹو میں بھگوان کا چتر رکھو مہاویر کا رکھو بھگوان کا رکھو جن کی وانی جن کا آتش ہے جن کا کیول گیان آپ کو پریر نہ دیتا ہے تیسرا میں نے کہا تھا رے تُو اتیادی تُچھتا سے رہے سادے اور مان پورن بچن پریوک کرتے ہیں بھگوان رے تُو گرامین بھاشا نہیں بولتے ہیں کوئی کتنا کچھ بولے گوشالک نے کیا کیا مہاویر کے ساتھ نہیں بولا کیا مہاویر نے گوشالک کو تُچھتا کا پیوک کیا آخر میں کہنا پڑا گوشالک تُو سملجا میں رہوں گا شاشن کی پرباب نہ ہوگی تم نہیں رہوگے ساتھ دن کے بعد تب بلند آواز بھگوان کو کہنا پڑا ہم بھی جب پریوک کرتے ہیں ایسی بھاشا کسی کو ٹھیس نہ پہنچے تُچھتا کی بات نہیں ہونی چاہیے سادے اور مان پورن مان پورن کا مطلب کسی کو ٹھیس نہ لگے سبھاو میں رہ کر اُتر دیتے ہیں اُپسرگ آنے پر بھی مِبھاگ میں نہیں جاتے بھگوان رام چودہ ورشت کے لیے بنواز میں گئے اور مان سے پتہ سے آگیا مانگی آگے آپ کو پتا تھا کہ رام کو رائطلق ہونے والا تھا پرنتو اب بنواز کی تیاری ہوگی رام کے مقصے کیا ملا پتہ جی نے مجھے ون کا راجعہ دے دیا میں بن میں جا رہا ہوں رشیوں مونیوں کی سنگت کروں گا رشیوں مونیوں کی سیوہ کرنے کا اوسر میرے گا رشیوں مونیوں کی گیان سیکھوں گا میں رام نے کتنا پوزیٹیو لیا رشیوں مونیوں کی سیوہ کروں گا ایک رام کچھ بھی کہہ سکتے تھے میرا قصور کیا تھا آج ہم درافی بات کے لیے کہہ دیتے ہیں میرا قصور کیا تھا مجھے کیوں ڈھانٹا میں نے کیا کہا تھا رام نے پوزیٹیو اتر لیا کہ پتہ جی مجھے ون کا راجعہ دے رہے ہیں ایوڈھیا کا راجعہ بھرت کو چاہیے بھرت بھوگے گا بھرت میرا بھائی اور بھرت جہاں رام رہتے ہیں پتہ لگا کہ رام سوتے کہاں ہیں رام کے پاس کونسی چارپائی ہوگی پلنگ ہوگا سفاسٹ ہوگا وہ گھاس کی کٹیا میں سوتے ہوں گے تو میں نیٹے سوں گا گڑڈا کھوڑ کر کے نیچے ایک فٹ کا وہاں بھرت رہتے تھیں ایسی وینے تھیں رام لکشمن بھرت میں ایسی سنسکار تھے اور رے اور تو بولنے سے کتنا انرث ہو جاتا ہے دروپدی نے کیا بولا تھا دریو دھن کو وہ شبدی کہے تھے شبدوں سے کتنا مہا بھارت شروع ہو گیا کہتے ہیں ایک وہ بنایا تھا انہوں نے کوئی ایسا درشتے بنایا تھا جہاں پانی تھا وہاں اس کو لگا پانی نہیں ہے جہاں پانی نہیں ہے وہاں لگتا پانی ہے تو دریو دھن جانے لگے دروپدی کھڑی تھی ہنسی کئی پر ہنسی بھی بہت بڑا کارن بن جاتا ہے ویرت میں کسی کی اوپر ہنسنا نہیں چاہیے پھر دروپدی اوپر سے بولی پکڑ کر ہاتھ میں لکڑی کرو امداد اندھے کی پکڑ کر ہاتھ میں لکڑی کرو امداد اندھے کی یہ اندھا تو نہیں مگر اولاد اندھے کی دریو دھن کے من میں وہ گانٹ بن گئی جب تک اس کا پرلہ نہیں لوں گا میں چائن سے نہیں ملوں گا کارن کچھ بھی رہا ہوگا پر وہ شبد جو وانی نکل گئی ایک بار کہتے ہیں تلوار کا تیر کا گھاو تو بھر جائے گا پر وانی جو مک سے نکل گئی اس کا گھاو نہیں بھرتا کتنا سمیہ بیٹ گیا مہا بھارت رامائن کا آج بھی وہ وچن یاد آتے ہیں جو دروپتی نے دریو دھن کے لئے کہے تھے وانی کا پریوگ بہت وینمرتہ سے کرنا سہیتہ سے کرنا چوتھا وانی کو لے کر کے ہم چرچہ کر رہے ہیں می گرجنا کے سمان بھگوان کی وانی سوطر سے اور ارث سے گمبیر ہوتی ہے می گرجنا کے سمان بھگوان کی وانی سوطر سے اور ارث سے گمبیر ہوتی ہے اوچارن اور تتو دونوں دشتیوں سے ان کی وانی کا رہش سے گہن ہوتا ہے می گرجنا کیسے جیسے کبھی می گرجتا ہے تو کیسے بھیتر اس کی آواز آتی ہے او می گرجن کی جو گرجنا ہوتی ہے وہ بھیتر کیسے گہری چلی جاتی ہے ایسے می گرجنا کی سمان بھگوان کی وانی جب بھگوان بولتے ہیں تو انتر سے جنکرد ہو جاتا ہے جہاں وہ وانی بھیتر چلی جاتی ہے انتہ کرن میں پرویش کر جاتی ہے جب بھگوان بولتے ہیں وہ وانی می گرجنا کی سمان بھگوان کی وعنی بھیتر چریت سوطر سے اور ارث سے دونوں سے گمبیر ہوتی ہے بھگوان کی وعنی سوطر اور اس کا ارث بہت دونوں کا گمبیر ہوتا ہے اچارن اور تتو دونوں دشتیوں سے ان کی وعنی کا بڑا رہسے ہوتا ہے ان کی وعنی میں کوئی کشائی بھاو نہیں ہوتا بھگوان ارد ماغدی بھاشا میں بولتے ہیں پر ان کی سبھی پرانی جیو اس کے بھاو کو پکڑ لیتے ہیں ترینچ میں بھاو کو پکڑ لیتے ہیں شیر گائے بلی کتا ان کی ویر ویرود سماپت ہو جاتے ہیں سموسر میں بیٹھے بیٹھے کہاں شیر کہاں چوہا بلی کہاں گائے ان کا کوئی ویر ویرود سماپت ہو جاتا ہے ایسے می گرجنا سے وعنی بھیتر آتی ہے بھگوان کی ایسے ہونے اور بھنو کی وینتر جوتش ویمانک دیو پربو کے سموسر میں جا کر کے ان کی بھیتر کہیں کوئی دویش بھاونا ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے کیونکہ سموسر میں دیو بھی آتے ہیں اور بھگوان کی وعنی سن کر کے ان بدل جاتے ہیں سمیق دشتی جیو سمیق درشن ہو جاتا ہے تتو کا بھوڈ تتو کا بھوڈ یعنی جیو اور عجیو کا بھوڈ ہو جاتا ہے ان کی وعنی سوٹر سے ارط گمبیر ہوتے ہیں بھگوان کی وعنی سوٹر اور عرط دونوں گمبیر ہوتے ہیں کیسے سوٹر اور عرط کیسے جیسے ہم پرتکرمن کرتے ہیں لاشٹ گیا تس مچھامی دکڑم پورا پرتکرمن آ گیا تس وہ مچھامی دشکرت میرا وہ کار ہے جو من سے وچن سے کعیسے کرنا کرانا انمودہ بولا گیا ہو میں انتر ساکشی سے کہتا ہوں وہ متھیا ہو دشکرت ہو اس کو میں الوچنا کروں یہ تین شبد تس مچھامی دکڑم چیسارے پاتھ کئی بار نہ پڑ سکو اس سوٹر میں کتنا عرط گمبیر ہے بھگوان کی وانی کا گمبیر عرط ہوتا ہے جیو اور عجیو کا بودھ ہوتا ہے آتما پرماتما کی بات ہوتی ہے مچھات پرمات ٹوڑ جاتا ہے آتما بودھ پرکٹ ہو جاتا ہے بھگوان کی وانی بہت گہری ہوتی ہے میں گرجنا کے سمان بھگوان کی وانی سوٹر سے اور عرط سے سوٹر چھوڑا ہوتا ہے چھوڑا سوٹر عرط بہت بڑا ہوتا ہے بھگوان کی ایک سوٹر میں سب سمایہ ہوتا ہے تس مچھامی دکڑام سارا پرتیگر منا گیا وہ کرتی ہے من سے بچن سے کرنا کرانا انمودنا بھوت بھوشت بھرت مان میں وہ کاریہ انتر ساکشی سے شما مانگ اپاسو پرم اپا آتما ہی پرم آتما ہے کتنا سار چھپا ہو آتما کی بیاکش کرو اور جگت میں ہے کیا آتما اور پرم آتما اس کے علاوہ کیا ہے تین آتما ہیں بہیر آتما پرم آتما تیار ہے بہیر آتما انتراتما پرم آتما 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 آتما